چلی فرنڈز آج بناتے ہیں گجراتی کھمن جو کہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کھانے میں ٹیسٹی لگتا ہے اور بنانے میں بہت ہی ایزی ہے تو اسے بنانا ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ کو میجرنگ سیٹ کا استعمال کرنا ہے جو بھی چیزیں لیں گے نا وہ آپ نے ایک ہی ناف سے لینا ہے میں یہاں پر دو کپ پانی لے رہی ہوں دو ٹیبل سپون چینی اور ایک ٹیبل سپون نمک لے رہی ہوں ون فور ٹیسپون میں نے ہنگ ڈالی ایک ٹیسپون سٹرک ایسٹ یعنی کی نیبو کے پھول ڈالے ہیں آدھا انچ ادرک کا ٹکڑا اور چار ہری مریچ کو پیس کے ڈال دیا ہے اور شکر گھلنے تک اچھے سے ملا لیں پھر ڈھائیک کپ بیسن لینا ہے جس سے ہم نے پانی کو نا پا تھا نا اسی سے اپنے بیسن کو بھی میجر کر لینا ہے ناف لینا ہے اب اسے چھان لیں گے چھاننے سے بیسن ہلکا ہو جاتا اور بیسن بلکل باریک والا لیں گے فائن والا پیکٹ والا بیسن لیں آپ تو یہاں پر چھان لیا ہے اس میں ہم نے فوٹ کلر ڈالا ہے ایک سے دو پینچ یلو والا کلر ڈالا ہے آپ اس میں ہلدی نہیں ڈالیں بلکل مارکٹ کے جیسا یہ بن کر کے تیار ہوگا ایک ہی ڈائریکشن میں اسے اچھے سے فیٹ لیں پانچ منٹ تک ہم نے اسے اچھے سے فیٹ لیا ہے اب اسے ہم کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے سائٹ میں رکھ دیں گے ادھر ہم نے ایک برتن جس میں پہ آپ اسٹیم کر رہے ہیں اس میں اچھے سے اویل لگا لیجے پانی کو پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیجے تو ہم نے پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اس میں یہ ہم برتن اس میں سیٹ کر دیتے ہیں اور اب چلتے ہیں اس طرح ہم نے یہاں پر اس میں دو ٹیبل سپون کوکنگ اویل ڈالنا ہے سرسو کا تیل نہیں ڈالے باقی کوئی سا بھی اویل ڈال سکتے ہیں ایک ٹیسپون بھر کے بیکنگ سوڈا ڈالیں گے اور ایک ہی ڈائریکشن میں لگا تار چلاتے رہیں گے اس سے ہمارا جو بیسن ہے نا وہ اچھے سے پھول جائے گا لائٹ ہو جائے گا اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر کٹ نہیں کیا ہے اب اسے گرم گرم برطن میں ہم نے پلٹ دینا ہے اور اسے کور کر دیں گے تقریبا سترہ سے اٹھرہ منٹ لگیں گے میڈیم ٹو ہائی فلم پر جب یہ اچھے سے اسٹیم کوک ہو جائے اوپر سے اس کی سطح ہلکی سی ڈرائی لگنے لگے تب آپ اسے چیک کر لیں ایک سے دو جگہ پر اچھے سے اگر کچھا لگے تو پانچ منٹ کے لیے اور اسٹیم کوک کر لیں اب ہم اسے نکال کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کو تھنڈا آپ نے ضرور کر لینا ہے نکالنے کے بعد تو یہاں پر یہ تھنڈا ہو چکا ہے اس طرقے سے اب ہم اسے ایک پلٹ میں پلٹ لیں گے تو سائٹ کی جو کورے ہیں اسے لوس کر لیں یہ بہت آسانی سے نکل جاتا ہے کافی ملائم اور سوفٹ جالیدار بن کر کے تیار ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جالی ادھر ایک پین میں ہم تڑکا تیار کرتے تو آئل ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ایک ٹیسپون سرسو ڈالیں گے تھوڑا سا ہینگ ڈالیں گے دو پینچ اس کے بعد کٹی بھی ہری میرچی ڈال دیں گے چار پانچ ہری میرچ کو کٹ کے ڈال دیا تھا دس بارہ پتے کڑی پتہ ڈال دی ہیں اب اس میں آدھا کپ پانی ڈالیں گے اس کے بعد دو ٹیبل سپون شکر ڈالیں گے پھر سے یہ تھوڑا سا میٹھا اور جوسی ہوتا ہے نا تو بہت اچھا لگتا ہے ایک اوبال آنے کے بعد گیس کی فلم آف کر دیں گے ہلکا سا تھنڈا کریں گے اس کے بعد اسے اس طریقے سے اسپون سے اچھے سے جو تڑکا ہے اسے ڈال دینا تاکہ یہ اندر تک اچھے سے چلا جائے ہری درنیے سے گارنش کریں گے اور کٹ کر کے اسے سر کر لیں یہ گرما گرم ہوتی اچھا لگتا ہے اور یہ تھنڈا ہونے پر بھی اچھا لگتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فی موسیقی